اس لئے سب جانتے ہیں یہاں پہ نکاب اس کا کبھی بھی نہیں چاندری پہنی ہوتی تھی نکاب پہنی ہوتی تھی نہیں سرودار کبھی بھی نہیں کروایا اس کے بعد بہت ہوتے تھے ماشاءاللہ اور جو ہفتے والا پیکیج ہے وہ تین چار دنوں میں ختم کرتی تھی سٹائل چینج ہو گیا ہے یہاں پہ سٹائل چینج تھا ہمارے یہاں پہ سندھی میں بات کرتی تھی وہاں پہ ابھی اس باشن میں بات کر رہی ہے جو میں بول رہا ہوں جیہا میں سیما جہاں سے بیلنس کرواتی تھی انٹرنیٹ کا پیکیج کرواتی تھی اس دکان کے باہر مجود ہوں میں دکاندار سے بھی بات کروں گا آپ سے کہ یہ وہ دکان ہے جہاں پر انٹرنیٹ کا پیکیج ختم ہو جاتا تھا تو سیما یہاں اس علاقے میں آتی تھی اس روپ پہ آتی تھی اور بیلنس کرواتی تھی میں دکان سے بات کرواتا ہوں دکاندار سے جو کہ ارشد ہیں دکان کے ملک سیما کی سٹوری آپ کو معلوم ہوگی کیونکہ سیما کے آپ کو پتا ہے کہ جو خبروں میں آ رہا ہے پاکستان سے بھارت چلی گئی اور وہ اپنی زندگی وہاں گزارنا جاتی ہے تو آپ کب سے جانتے ہیں سیما کو اور کتنے عرصے تک آتی رہی ہے آپ کو سیما جو ہے وہ پاکستان سے بلوں یہاں بیٹے آباد میں رہتی تھی وہ تقریبہ میرے بعد چھے مہینے سے آ رہی تھی ہفتے والا پیکج کروانے اور یہاں سے برگر کھانا سکانا ڈیلی کی روٹین تھی ایک دو دن چھوڑ کے یا ڈیلی کی روٹین تھی بچوں کے ساتھ آتی تھی اکیلے ہاتی تھی بچوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئی یہاں پہ اچھا جب بھارت گئی ہے تو آپ اس کی پوری دنیا اس کو جانتے ہیں تو آپ لوگوں کو پہلے کیسے پتا تھا کہ یہ جو خاتون آ رہی ہے یہ اس سیما مدبسی میں کیسے مشہور تھی ہیں اس علاقے میں یہ ہے کہ لوگوں سے اس کا ملنا جننا زیادہ اچھا تھا لوگ کس طرح لکنگ اچھی تھی اس کی گوڑ لکنگ تھی دیکھتی اچھے تھی نکاب کے بغیر یہاں پہ آتی تھی اس لئے سب جانتے ہیں یہاں پہ اس کو نکاب اس کا کبھی بھی نہیں چانتری پہ نہیں ہوتی تھی نکاب پہ نہیں ہوتی تھی یعنی کہ دپٹا سر پہ ہوتا تھا کوئی برکا کوئی ناکاب کر کے نہیں آتی تھی آداد گھومتی تھی آپ یہ کہہ رہے اس ویسے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں اور یہاں پہ آخری دبا کب آئی تھی آپ کے بعد بیلنس کروڑا ہے آخری دبا یہ چار مہینے پہلے آئی تھی چار مہینے اس کے بعد نظر کی جائے یہاں پہ کبھی ادھار کراتی تھی آپ سے نہیں سر ادھار کبھی بھی نہیں کروایا اس کے بعد بہت ہوتے تھے ماشاءاللہ اور جو ہفتے والا پیکیج ہے وہ تین چار دنوں میں ختم کرتی تھی پورے ہفتے کا پیکیج انٹرنیٹ کے کراتی تھی لیکن تین چار دنوں میں ختم کرتی تھی تو کبھی آپ نے پوچھا کہ اپنے جلدی انٹرنیٹ پیکیج کیسے کتا ہویا تھا اس کے بعد سر وہ تو میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن بات چیت کرنے میں کیسی تھی چلاتی اشیار تھی اشیار تھی بات کرنے میں جیسے انڈیا میں اشیار ہے نا بات کرنے میں یہاں پہ بھی ایسے ہی تھی تو آپ کو اس چینل میں دیکھ کے آپ کو لگ رہے کہ یہ وہی سیمہ ہے جو یہاں آپ کی شاپ آتی تھی لیکن وہاں پہ اس کا بات کرنے کا اسٹائل چینج ہو گیا ہے یہاں پہ اسٹائل چینج تھا ہمارے جہاں پہ سندھی میں بات کرتی تھی وہاں پہ ابھی اس باشن میں بات کر رہی ہے جو میں بول رہا ہوں اچھا وہاں جا کے وہ اردو میں بات کر رہی ہے یا ہندی میں بات کر رہی ہے یہاں پہ وہ سندھی زبان میں بات کرتی تھی یا جو اردو سپیکنگ اردووں سے ان سے بات کرتی تھی سر یہاں پہ تو ہم سے سندھی میں بات کی ہے وہاں پہ اردو میں بات کر رہی ہے چلیں یہ ارشد تھے جو دکان جن کے پاس بیلنس کروانا دیتی اچھا یہی ارشد تو بتانا ہے کہ یہ برگر شاپ ہے یہاں پر اسی برگر شاپ سے وہ آکے برگر کھاتی تھی اور جب بھی بیلنس کروانے کے لیے آتی تھی تو بچوں کے بغیر آتی تھی یعنی کہ چار بچے تھے چار بچوں کے ساتھ لے کے مارکیٹ نہیں آتی تھی جب بھی اس کو مارکیٹ میں جانا ہوتا تھا کپلے سلوانے شاپنگ کرنی ہے راشن کریدنا ہے یا کوئی بھی چیز کرنی ہے کیونکہ گھر والے دوسرے تو اس کے ساتھ ہوتے نہیں تھے تو یہاں کے علاقہ مکینوں کے کہنا تھا کہ وہ اکیلی جاتی تھی اکیلی جہاں پر بھی جانا ہے کوئی شاپے کرنی ہے کوئی بھی چیز کرنی ہے تو اکیلی جا کر وہ کرتی تھی لیکن علاقے میں سب اس کو جانتے تھے سب جاننے کی وجہ اور مشہوری کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جاننے سے پہلے بھی اس کو علاقے والے جانتے تھے اس لیے کہ وہ پردے میں نہیں ہوتی تھی نکاب نہیں کرتی تھی گروکہ نہیں پہنتی تھی دوپٹے کے ساتھ اچھی ڈریسنگ کے ساتھ وہ اس علاقے میں جاتی تھی اس لیے لوگ پورا علاقہ ہی یہ نہیں اس کو جانتا تھا